بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ایکسپینٹس پریزنٹس بابر حیات شو ناظرین پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے دربیان ایک پریکٹس میچ کھیلا جانا ہے اکتیس اکتوبر کو اس پریکٹس میچ یا وام اپ کے بعد وام اپ میچ کے بعد پاکستان کو اپنا پہلا جو ٹی ٹوانٹی میچ ہے وہ تھرڈ آف نومبر سے کھیلنا ہے لیکن اس سے پہلے آسٹریلیا کو ابھی دو مزید ٹی ٹوانٹی میچز کھیلنے ہیں شرلنکا کے خلاف جس میں سے ایک میچ تو انتیس اکتوبر کو کھیلا جائے گا اور جو تیسرا میچ ہے وہ یکم نومبر کو آخری میچ سیریز کا آسٹریلیا اور شرلنکا کے درمیان ہوگا پہلا میچ آپ کو پتا ہے کہ شرلنکا کو بہت بڑے مارجن سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بری بدترین قسم کی شکست آسٹریلیا نے دی ہے تو یہ دو میچز جو ہیں ان کے اوپر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ شرلنکا کے خلاف اگلے دو میچز میں کیا کمبینیشن شرلنک آسٹریلیا جو ہے وہ اپناتی ہے اپنے کون سے کھلاڑیوں کو کھلاتی ہے کیا پلینگ الیونز ان کی بنتی ہیں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹن ہے اور آئیم تھنکنگ دیٹ کہ پاکستان کی جو ٹیم اس وقت سیڈنی میں موجود ہے اور انہوں نے آج پریکٹس بھی کی ہے جس کی کچھ پوٹیجز بھی مجھے ملی ہیں تو اگر وہ ٹیم وہاں پر موجود ہے تو آئی وڈ اپریشیٹ کہ اگر پاکستان کی ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے وہ یہ میچز لائیو اپنی ٹیم کو دکھائے کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں مل سکتا آپ کو کہ آپ جو مخالف ٹیم ہے اس کی پلیننگ اس کے کھلاڑیوں کی فٹنس اس کے کھلاڑیوں کا سٹائل اور ان کی جو بھی پلیننگ ہوتی ہے وہ آپ اس کو جانچ سکیں کہ وہ کس طرح سے کس اپروچ کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں میچ اور اس حوالے سے پھر اپنی پلیننگ کریں بگوز ہمارے پاس کافی ٹائم ہے ابھی تین نومبر کے لیے تو ہمیں اپنے کمبینیشنز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا بیٹنگ کمبینیشن کیا بنے گا ہمارا بالنگ کمبینیشن کیا بنے گا اگر ہم بیٹسمنوں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس بیٹسمنز میں جو ہے وہ فخر زمان ہے اس کے علاوہ بابر آزم خود ہیں پھر امام الحق ہمارے پاس موجود ہیں حارس سحیل موجود ہیں اس کے بعد افتخار احمد ہیں محمد رزوان ہے اور اس کے بعد خوشدل شاہ ہے عاصف علی ہے تو یہ تقریباً آٹھ ہمارے پاس بیٹسمن جو ہیں وہ موجود ہیں اگر ہم جو بولرز ہیں ان کی بات کریں تو بولرز میں بھی ہمارے پاس اچھی تگری تعداد بولرز کی موجود ہے جس میں محمد عرفان نے کمبیک کیا ہے اس کے علاوہ محمد عامر ہیں اس کے علاوہ بولرز میں ہمارے پاس وہاب ریاض ہیں اور محمد موسیٰ بھی ہمارے پاس بولرز میں ہیں اس کے علاوہ جی عثمان قادر ہیں لیکسپینرز میں شداب خان ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ اماد وسیم بھی ہمارے سکارڈ میں شامل ہیں تو اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ایک سیدھی سیدھی جو آپشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ جب آپ پلائنگ الیون منتخب کرتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ چھے بیٹسمن انکلوڈنگ ون وکٹ کیپر چھے بیٹسمن اور پانچ بولرز کے ساتھ جاتے ہیں کہیں کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ چار بولرز کے ساتھ جا جاتا ہے بیچ میں دو جو ہے وہ آپ آل راؤنڈرز ایڈ کر لیتے ہیں اور ان کو ان کے ذریعے بالنگ کر لیتے ہیں یعنی بیٹنگ آل راؤنڈرز کے ذریعے میرے خیال میں مجھے جو لگ رہا ہے پاکستان کی اپروچ کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ڈانٹ ٹنگ سو کہ اس پوائنٹ آف یو سے سوچ رہا ہوگا کہ ہم چار بولرز کے ساتھ اور ایک جو ہے وہ آل راؤنڈر ہے اس کے ساتھ یعنی پانچ کے ساتھ چلے جائیں میرے خیال میں یہ ٹرڈیشنل پاکستان کی ٹیم بنے گی اور اگر ہم ایک پرابیبل پلائنگ الیون جو ہے وہ میں دو تین پلائنگ الیونز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے متوازن کونسی بنتی ہے نمبر ون پلائنگ الیون کی اگر ہم بات کریں تو ہم جو ہے وہ فخر زمان کے ساتھ بابر آزم جو ہے وہ بیٹنگ کریں گے سٹارٹ میں اوپننگ میں کیونکہ بابر آزم نے کہا ہے کہ وہ اور فخر زمان اوپننگ کریں گے اور امام الحق جو ہیں وہ بیک اپ کے طور پر رہیں گے تیسرے نمبر پہ پھر ہارس سوہیل آ جاتے ہیں چوتھے نمبر کے اوپر جو ہے ویسے تیسرے نمبر کے اوپر محمد رزوان بھی اپنی ٹیم کے ٹیم میں کھیلتے رہے ہیں تو تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ محمد رزوان بھی آ جاتے ہیں چلیے یہ تو بیٹنگ آرڈر تو بات میں ترطیب دے دیتے ہیں لیکن پہلے تیسرے نمبر پہ ہارس سوہیل ہیں چوتھے نمبر کے اوپر جناب افتخار احمد ہیں پانچوے نمبر کے اوپر محمد رزوان ہیں چھٹے نمبر کے اوپر خوشدل شاہ ہیں ساتھویں نمبر کے اوپر جو ہیں وہ پھر اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آصف علی کو لے آئیے یہ ایک میں آپشن بتا رہا ہوں اب آ جائیں بولرز میں تو بولرز میں ساتھ اور چار بولرز اب آپ کے پاس بچے ہیں جو پیور بولرز آپ کھلا سکتے ہیں تو ایک تو آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اماد وسیم کے ساتھ جائیں ایک سپینر کے طور پہ اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ دوسرے نمبر کے اوپر محمد عامر کو لے لیں تیسرے نمبر کے اوپر وہاب ریاض کو لے لیں چوتھے نمبر کے اوپر آپ محمد عرفان کو کھلائیں یعنی آپ نے جو سینئرز ہیں ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی زبردست سپورٹ موسیٰ خان کو حاصل ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید موسیٰ خان کو موقع مل جائے اور اگر موسیٰ خان کو موقع ملتا ہے تو کیا موسیٰ خان کے ساتھ محمد حسنین کو بھی آزمایا جاتا ہے so it's a very tough decision for Pakistan team management کیونکہ آپ کے پاس ballers جو ہیں وہ محمد حسنین بھی موجود ہیں ٹھیک ہے تو محمد حسنین کو بٹھائیں گے آپ باہر تو پھر بھی لوگ بات کریں گے کہ جی محمد حسنین کو کھلانا چاہیے اگر آپ وہاب ریاض کو بٹھائیں گے تو کہیں گے آپ کا یہی تو striking baller ہے اس کو آپ نے باہر بٹھا دیا محمد عامر کو آپ ویسے ہی باہر نہیں بٹھا سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ محمد عامر اور وہاب ریاض تو کھیلیں گے تو اگر محمد عامر اور وہاب ریاض کھیلیں گے تو پھر تیسرا fast baller جو ہے وہ حسنین اور جو موسیٰ خان ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے تو جو پلان اے ہے اس میں ہم محمد حسنین کو تیسرا baller رکھ لیتے ہیں اس طرح سے یہ ہماری ایک playing eleven بنتی ہے playing eleven number two اس میں آپ یہ کر لیں کہ جو ایک آپ نے ایکسٹرا batsman کھلایا سے خوش دل شاہ جو ہے آپ اس کو پہلے match میں موقع نہیں دے رہے آپ خوش دل شاہ کی جگہ عاصف علی اکیلے ہی hitter کو موقع دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جو آپ کے پاس پانچ ballers کی option ملتی ہے اس میں آپ ایک option جو ہے وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اسمان قادر کو ساتھ میں اماد وسیم دو spinners آپ کے پاس ہو گئے تین فاسٹ ballers آپ کے پاس ہو گئے depend کرتا ہے کہ پچز کیسی ہیں اگر کچھ زیادہ batsman کو support کرنے والی پچ ہوئی تو یہ بھی ممکن ہے کہ پھر چار فاسٹ ballers کے ساتھ جائے جائے اور ایک spinners کو کھلا لیا جائے یعنی موسیٰ خان محمد حسنین محمد آمیر وحاب ریاض اور ایک spinners کے ساتھ جائے جائے پاکستان ٹیم اماد وسیم کو ضرور کھلائے گی یہ پاکستان ٹیم کی کوشش ہوگی کیونکہ وہ بیٹنگ میں بھی کچھ نہ کچھ ساتھ دیتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے جو playing 11 بننے جا رہی ہے i don't think so کہ اس میں امام الحق playing 11 کا اس کا حصہ بن پائیں گے پہلے میچ میں لیکن یہ کنفرم کرنے کے لیے ہمیں پریکٹس میچ دیکھنا پڑے گا پریکٹس میچ میں نے کنفرم کیا ابھی تک کوئی live as such یا warm up میچ کے live آنے کی ابھی تک confirmation نہیں ہے اگر یہ میچ لائیو آیا تو میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں انفرم کروں گا 31st of ڈسمبر کو یہ پریکٹس میچ پاکستان کھیلنے جا رہا ہے جو بی ٹیم ہے آسٹریلیا کی اس کے خلاف تو پریکٹس میچ میں میرے خیال میں جو ہے وہ بہت important ہے کہ آپ اپنا best combination اپنائیں تو اگر میں ہوں گا تو میں obviously پہلے میچ میں میں کو بہت زیادہ experimentation نہیں کروں گا اور میں ایک balance team کھلانے کی توشش کروں گا اور اس میں یہ ہے چھے بیٹسمن آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو یقین کریں ساتھوہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پورا دینا چاہیے تو میرے خیال میں اگر ہم پلینگ 11 کی بات کریں تو فخر زمان اور بابر آزم سے سٹارٹ کیجئے دوسرے نمبر کے اوپر آپ تیسرے نمبر کے اوپر حارس سوہل کو لائیے چوتھے نمبر کے اوپر آپ محمد رزوان کو یا افتخار احمد کو لے آئیے پانچویں نمبر کے اوپر اگر چوتھے پہ افتخار ہے پانچویں پہ رزوان ہے چھتے نمبر کے اوپر آپ کو آصف علی اور خوش دل شاہ میں سے کسی ایک کو لانا ہوگا تو میرے خیال میں آصف علی کو پہلے میچ میں آئی ویش کہ خوش دل شاہ اتنا تجربہ ہم کریں پہلے میچ میں کم از کم ہم ایک ڈیبیو ٹینٹ کو تو ضرور شامل کریں تو مجھے لگتا ہے کہ آصف علی کو پہلے میچ موقع دے دیا جائے گا چھتے نمبر کے اوپر ساتھویں نمبر کے اوپر سپن بالنگ یا تو شاداب خان اور یا جو ہے وہ اسمان قادر تو میرے خیال میں اسمان قادر کو ڈیبیو کروانا چاہیے کیونکہ ہم لے کے اس لیے گئے کہ ان کا آسٹریلیا کا تجربہ ہے آسٹریلیا کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی اسمان قادر کو ساتھویں نمبر پر ڈیبیو کروانا چاہیے آٹھویں پر لے جائیں ساتھویں پر اماد وسیم ہو جائیں آٹھویں پر اسمان قادر ہو جائیں نوے نمبر کے اوپر اگر ہم بات کریں تو محمد آمیر ہیں دسویں نمبر کے سرہ تگڑی سپیڈ کے بالر ہوں گے وہاب ریاض اور محمد اسنین تو آسٹریلیا کو تھوڑا سا ٹاف ٹائم بھی دے سکتے ہیں ان کی بیٹس مینوں کے لیے دکت کر سکتے ہیں یہ دونوں بالرز جو ہیں تو محمد موسیٰ کو آپ اگلے میچ میں موقع دے سکتے ہیں اس میچ کے اوپر دیپینڈ کر کے میرے خیال میں یہی ایک بہترین پاکستان کی جو پلینگ الیون بن سکتی ہے حالان کے پیچھے محمد عرفان بھی موجود ہیں حالان کے پیچھے محمد موسیٰ بھی موجود ہیں تو یہ اب پہلے میچ کی پلینگ الیون تو مجھے تو یہ لگ رہا کہ محمد عرفان کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ کافی عرصے سے نہیں کھیلے تو محمد حسنین اور جس میں دم ہے جس میں جذبہ ہے اس کو فیلحال موقع ملنا چاہیے اور دیبیو سپنر کو کروانا چاہیے کیونکہ پاکستان کی اس وقت جو سپن بالنگ ہے وہ پرابلم کا شکار ہے اور خاص طور پہ شاداب خان کی سپن بالنگ اگر کروا سکتے ہیں تو خوشدل شاہ کو بھی دیبیو کروا دیجئے لیکن آئی دانٹ تنگ سو کہ ان کو پہلے میچ میں دیبیو کروایا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ آصف علی کے ساتھ ہی جائے جائے گا آپ اپنی پلینگ الیون بتائیے جی پہلے میچ کے لیے آپ کی آئیڈیل پلینگ الیون کیا ہوگی اور کیوں ہوگی یہ بھی بتائیے گا ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پوش کر دیجئے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ